موسیقی اسلام علیکم سامین محترم تاریخ انسانی میں جب بھی کسی قوم، قبیلے، برادری یا گروہ نے کارہائے نمائن سرانجام دیئے اپنی امیت و فوقیت کی بنا پر ممداز مقام حاصل کیا تو اس گروہ کے متعلق دوسروں اور خود اس کے اپنے افراد میں تجسس اور دلچسپی پیدا ہوئی لوگوں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ایک قوم اور گروہ کی حیثیت ان لوگوں کو کیسے اور کب ملی یہ کہاں سے آئے، ان کا نسلی سلسلہ کہاں سے ہے برے سغیر کی ایسی بہادر اور جنگجو قوموں میں سے ایک قوم جس نے اپنا نام اور مقام شروع سے لے کر اب تک قائم رکھا اور سرزمین ہندوستان پر اپنی کامجابی کے چھنڈے گاڑ جس نے اپنی امیت اور فوقیت کی بنا پر بہت بڑا مقام حاصل کیا اردو شائن کی اس ویڈیو کو موضوع ہے ناظرین آج ہم آپ کو ارائن قوم کے بارے میں چاندل چسپ اور تاریخی معلومات دینے جا رہے ہیں ویڈیو کو مکمل دیکھئے اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر آپ ارائن قوم کے بارے میں اپنی مصفت رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو کومنٹ باکس کا استعمال کیجئے سامین ارائن برزگیر کی ایک ایسی قوم ہے کہ جس کے افراد کو آغاز ہی سے جہاں ممتاز اور نمائی حیثیت حاصل رہی ہے اس کے افراد ابتلاع و ازمائش کے دور سے بھی گزرے زمانے کی سکتیاں بھی انہوں نے برداشت کی لیکن اپنی بے حد میند خوددال صلاحیتوں اور خلوص نیت کی بنا پر فتونے سپاگری میں ہمیشہ پیش پیش رہے یہ لوگ مختلف علم و فنون، سنت و تجارت، ذرات و باغبانی اور سیاست میں نمائی مقام بنا لیتے رہے برزگیر کی مختلف تحریکوں اور انقلاب میں ارائیوں کا جو اہم کردار رہا اور پاکستان میں اس قوم کے افراد کو سیاست و معیشت اور علم و عدب میں جو اہمیت حاصل ہوئی اس سے ہر ذین میں ارائیوں کی تاریخ اور ابتدا کے متعلق زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا حتیٰ کہ خود اس برادری کے لوگ جو ذات برادری کی تمیز پر زیادہ یقین نہیں رکھتے تھے ان کے دل میں بھی اپنی تاریخ اور آغاز کے متعلق جاننے کی تمنہ پیدا ہوئی ناظرین محترم ارائی اربی النسل ہیں اور ان کا تعلق قدیم ترین تیذیب و تمندن کے مرکزی شہر اریہ اور جمن سے ہے اریہ کی ہی مناسبت سے یہ لوگ آریہائی کلائے اور یہ نام بدلتے بدلتے ارائی بن گیا اریہ کا شہر دمشق سے بیت المقدس جانے والی سڑک پر واقع ہے یہ لوگ مختلف علم و فنون اور سنتوں سے بھی واقع تھے تبلیغ اسلام ان کا محبوب مشغلہ رہا بڑی عزت اور سرطرازی سے یہ قوم اپنے وطن میں رہا کرتی تھی بن امیہ کے زمانے میں دمشق کی حفاظت کے لیے اریہ اربوں کی ایک عظیم و شان چھاؤنی تھی اریہ کی اہمیت کے پیش نظر وہاں ایسے لوگوں کو عباد کیا گیا جو بن امیہ کے آلہ خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے یا جن کی بن امیہ سے وفاداری مسلم تھی ان لوگوں کو سارے علاقے میں جاگیریں اتا کی گئیں جس کی وجہ سے اس کی سرسبزی قابل رشت تھی ہر قبیلہ اپنے اپنے سردار کے ماتعیت منظم ہوتا تھا اور اس وقت کا سپاہ سالار ان سرداروں کے نام حکام جاری کرتا تھا یہ لوگ جہاں میدان جنگ میں بہترین کارنامے سر انجام دیتے وہیں اپنی ارازی کی کاشت میں بھی بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے یہ پشت ہا پشت سے جنگ جو آنا خوبیوں کے مالک تھے سامین محترم جب سندھ کے راجہ دائر کی طرف سے مسلمانوں کے جہاز لوٹنے اور مسلمان بچوں اور خواتین کو قیدی بنانے پر حجاج بن جوسف نے فتح سندھ کے لیے محمد بن قاسم کو روانہ کیا تو اس نے محمد بن قاسم کے ساتھ اریعہ کی چھامنی سے چھ ہزار بہترین سپائیوں کو بھی اپنی فوج میں شامل کروا دیا حجاج بن جوسف اور خلیفہ الملک کی وفات کے بعد خلیفہ سلمان نے حجاج بن جوسف کے خاندان سے ذاتی اداوت کی بنا پر فاتح سندھ محمد بن قاسم کو واپس بلایا تو اس کے ساتھیوں کو ہند میں ہی قیام کرنے کی سخت ہدایت کی تو اس طرح اریعہ کے مایانا سپائی برسغیر میں ہی رہ گئے انہوں نے پھر منظم ہو کر اور گورنر بن عمیہ کی قیادت میں سندھ اور ملتان اور گرد نوا میں اپنی حکومت قائم کی اور بن عمیہ کی حکومت کے بعد بن عباس کے گورنر فرما روا رہے اس کے بعد پھر شخصی حکومت چار سو سولہ ہجری تاک قائم رہی ناظرین برسغیر ہندو پاک کے مشہور مورک مولانا اکبر شاہ خان لکھتے ہیں کہ ان شامی لوگوں کو ملک شام واپس جانا نصیب نہ ہوا اور مجبورا جہیں اکامت اختیار کرنی پڑی خلافت عباسیہ کے زمانے میں ان پر مسائب آئے پہاڑوں میں پناہ لینی پڑی جبکہ منصورہ کی خودمختار ریاست قائم ہونے پر ان کے لیے راحت و اتمنان کا باعث بنا اس ریاست کی بربادی پھر ان کے لیے مسائب و نواعب کا نزول تھا کچھ کوئے سلمان کی طرف متوجہ ہو گئے کچھ ملتان میں آ کر عباد ہو گئے اور جہاں کسی کے سینگ سمایے چلے گئے ملتان میں اگرچہ کرامتہ کا طوفان آیا اور اس طوفان میں ملتان کا مرکزی مندر بھی کرامتہ کے ہاتھوں تباہ ہوا لیکن محمود غزنوی نے جلدی اس فتنہ کو ختم کر دیا اور اس طرح ان عربی باقیات میں شام سے آئی ہوئی نسلوں کو زیادہ تر ملتان میں ہی جمع ہونا پڑا چاندھی روز بعد پنجاب کا تمام ملک غزنی سلطنت کا صوبہ بن گیا اکثر قبائل پنجاب کی طرف چلے گئے انہی قبائل میں ایک قبیلہ وہ تھا جو شام کے علاقہ عریہ سے آیا تھا اور عریہ ہائی کہلاتا تھا پنجابی لہجے اور تلفز نے اس کو عرائی بنا دیا یہ لوگ پنجاب کے سرسبز و شاداب علاقے میں آ کر افغانستان کے فاتحین اور ہندووں سے بے تعلق رہ کر زراعت و کاشتکاری میں مصروف ہو گئے اور اپنے تجربات کو کام میں لائے جیسا کہ پیچھے ریاست منصورہ کی سرسبزی اور شادابی کے لیے وہ کام میں لائے چکے تھے دوستو عرب کا ملک زرعی نہیں ہے لیکن عربی قومیں جہاں بھی زرعی ملک میں گئیں وہیں سب سے بہتر کاشتکار اور نہیت قابل کسان ثابت ہوئیں یہی عربی قومیں جب اندس پہنچیں تو انہوں نے اندس کو گلے گلزار بنا دیا اور ایک چپا بھی زمین ایسی نہ چھوڑی جہاں کھیتی اور سرسبزی نہ ہو لیکن جب اندس سے بدخل ہوئے تو وہ ملک پھر بنجر اور بیران نظر آنے لگا آج تک اس سرزمین اندس میں وہ سرسبزی واپس نہیں آئی جو عربوں نے وہاں پیدا کر دی تھی اسی طرح عربوں نے منصورہ کو بھی گلزار بنا دیا تھا ناظرین تاریخ کی اوراک اور مستند حقائق گواہ ہیں کہ انہی جفاکش اور منتی لوگوں نے سندھ بلوچستان اور سرحد سے لے کر پنجاب تک کے بیابو گیا علاقے سرد و شاداب بنائے محمد غوری اور بعد میں پتھانوں کی افواج کا بیشتر حصہ انہی مجاہدین یعنی ارائیوں پر مشتمل ہوتا تھا بعد میں بابر ہمائیوں اکبر سے لے کر اورنگ زیب تک کی فوج کشی میں ان کو اہمیت حاصل رہی اس دوران ان کو ان کے کارناموں کے عوض جاگیریں ملتی رہی یہ لوگ زارے روس کے خلاف مسلمانوں کی جدوجہد ازادی کا ساتھ دینے کے لیے کوکاف تک پہنچے تحریک رشمی رومال اور اٹھارہ سو ستاوند کی جنگ ازادی اور شاہ اسمائیل کی تحریک جہاد میں ان لوگوں نے اہم کردار ادا کیا یہ لوگ مجاہد اول فاتح سندھ کے ساتھ اسلام کی شمع لے کر برسغیر میں فاتح کی حیثیت سے سرگرم عمل رہے ناظرین تحریک پاکستان میں اگر سر میاں محمد شفی سر شاہ نواز اور میاں عبدالباری جیسی شخصیتوں نے نام پیدا کیا تو قیام پاکستان کے بعد چودری محمد علی حمزہ ایمے سردار محمد شفی میاں تفیل محمد جیسی شخصیتیں اپنے خلوص اصول پسندی اور جرت و بیباقی کے لیے ہر دل عزیز ہوئیں پاکستان پر حکمرانی کرنے والے فوجی جنرل زیاو الحق کا تعلق بھی اسی قوم سے تھا قوم ارائیہ کے فرزندوں نے ایک طرف اگر انجینرنگ سائنس میڈیکال تدریس و تحقیق اور سنت و تجارت میں نمائع کامجابیاں حاصل کی تو دوسری طرف علم و عدب اور صحافت میں بھی نمائع مقام پایا ناظرین ارائی اس وقت پاکستان کی بہت بڑی اور بہت اہم برادری ہیں سیاست سنت و زراد اور معیشت میں اہمیت کے علاوہ جس قدر سائنستان، انجینئر، پروفیسرز اور ٹیکنو کریٹس اس برادری نے پیدا کیے اسی تعداد میں بہت سے سرمایہ دار بھی اس قوم نے پاکستان کو دیئے اس قوم کے افراد کے متعلق یہ حقیقت اب بھی ہر جگہ تسلیم کی جاتی ہے کہ ارائی مینٹی، شریف و نفس اور بہادر قوم ہیں مجموعی طور پر اس میں تدبر، تحمل، بردباری، خوش اخلاقی اور عالی ظرفی کے اوصاف نمائع ہیں انہوں نے قومی اور ملکی سطح پر عالی پائے کے مخلص سیاستدان پیدا کیے ان لوگوں میں ذات برادری کی بنیاد پر ووٹ دینے یا لیڈر چننے کا تصب نہیں پایا جاتا اس سلسلے میں یہ قوم عالی ظرف اور کشادہ دل ہے ورنہ جس قدر تعداد اس کی افراد کی ہے اس کے پیش نظر پاکستان کے کسی بھی ظلہ میں بالگ حق کے رائدے کی بنیاد پر کسی دوسری برادری کا کوئی فرد بھی رکن اسمبلی منتخب نہ ہو یہ اس قوم کے افراد کی قومی ملی حمید ہی کی بنیاد پر اس کی ساٹھ ستر فیصد عبادی والے علاقے سے بھی اکثر اور بیشتر دوسری برادریوں کے لوگ ہی اسمبلیوں کے ممبر منتخب ہوتے ہیں پاکستان میں ارائی برادری کی تعداد ایک کروڑ سے زائد بلکباز کے نزدیک دو کروڑ ہے ہندوستان میں بھی ان کی تعداد لاکھوں تک پہنچی ہے آزاد قبائل اور افغانستان میں یہ برادری کافی تعداد میں آباد ہے برسغیر میں ارائی برادری کی افراد جہاں بھی آباد ہیں سماجی بیبود اور اجتماعی فلا کے کاموں میں بقاعدہ تنظیمیں بنا کر قابل قدر خدمات سارا انجام دے رہے ہیں دوستو اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو مکمل ہوئی ویڈیو کے آخر میں ایک درخواست کہ معرخین نے ایک ہی قوم یا فرد کو مختلف انداز میں لکھا ہوتا ہے اگر ہماری ویڈیو میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو کمنٹ کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کی دیئے اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی مزید اچھی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں دوستو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ موسیقی